موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سویل ادارے اپنی کارکردگی مزید بہتر کریں وزیر آزم کا کہنا ہے کہ زخیرہ اندوزوں اور اس مگلنگ کے خلاف بھرپور مہم جاری رہے گی ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا تھا سائفر کیس کے اخراج کی چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواہ سے اعتراضات دور اٹک جیل حکام کا چیئرمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات کرانے سے ان کا اٹک جیل کے سپریٹینڈنٹ کا کہنا ہے کہ جیل قوانین اجازت نہیں دیتے ٹیلفونک گفتگو نہیں کروائی جا سکتی تارخم بارڈر نو روز بعد آندو رافت اور مال بردار گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا تارخم بارڈر کے دونوں جانب سے گیٹ کھولنے سے عوام میں خوشی کی لہت اغوان حکام کی اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی پی آئی اے مالی بہران کا شکار اندون ملک جانے والی پرواز منسو پی آئی اے کے پندہ تیارے گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے آپریشن متاثر فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں اسلام آباد میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحب کا کرنے کہا وفاقی حکومت سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیہ کرے گی مزید جانیں گے اس رپورٹ میں نگران وزیراعظم انوار الحب کا کر نے کہا ہے کہ ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا تھا بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں اس مگلنگ کے خلاف بھرپور کام ہو رہا ہے سویلداریں اپنی کارکردگی مزید بہتر کریں زخیرہ اندوزوں اور اس مگلنگ کے خلاف بھرپور مہم جاری رہے گی اسلام آباد میں اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے نگران وزیراعظم انوار الحب کا کر نے کہا کہ وفاقی حکومت سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر حکمت عملی تیہ کرے گی انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کا جائزہ لیا گیا پیٹرولی مسنوات کے قیمت عالمی منڈی سے جڑی ہیں اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے موسر کاروائی کا آخاص ہو گیا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ تمام اداروں کو دستیاب وسائل کے تحت بھرپور کام کرنا ہوگا انوار الحق کاکر نے کہا کہ بجلی چوری، زخیرہ اندوزی اور اس مگلنگ کے خلاف فیصلے کیے گئے ہیں کسی قسم کی کوئی کوتہ ہی برداشت نہیں کی جائے گی جتنے بھی وقت کے لیے رہیں بھرپور طریقے سے کام کریں گے انہوں نے کہا دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کے بلقسطوں میں لینے کا فیصلہ جلد کریں گے پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے نظام کو بحال کیا ہے روزگار کی فراہمی ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے انوار الحق کاکر نے کہا کہ زخیرہ اندوزوں اور منافق خوروں کے گٹھ جوڑ کو توڑنا ہوگا نگران حکومت بلا خوف و خطر کاروائی کر رہی ہے کچھے کے حوالے سے آپریشنل کمانڈ نے فیصلہ کرنا ہے نگران وزیر آزم نے کہا کہ غیر قانونی طور پر کسی کو بھی پاکستان میں قیام کی اجازت نہیں غیر قانونی رہائشی غیر ملکوں کو جلد ان کے ملکوں میں واپس بھیج دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بارڈر ٹریٹ کے حوالے سے پالیسی ترتیب دی گئی ہے ڈالر کے اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا نگران وزیر آزم نے کہا کہ اگر میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروں گا تو یہ غیر قانونی ہوگا انتخابات کی تاریخ کا تائین کرنا ہمارا کام نہیں ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے انوار الحق کاکر نے کہا کہ فواد حسن اور آہد چیمہ قابل لوگ ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ فواد حسن اور آہد چیمہ کسی سیاسی جماعت کے عہدے دار رہے ہو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے اخراج کی چیمن پی ٹی آئی کی درخواست سے اعتراضات دور کر دیے جبکہ اٹک جیل حکام نے چیمن پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلیفون گفتگو کرانے سے انکار کر دیا مزید احوال اس سپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے اخراج کی چیمن پی ٹی آئی کی درخواست سے اعتراضات دور کر دیا جبکہ اٹک جیل حکام نے چیمن پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلیفون گفتگو کرانے سے انکار کر دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے سائفر کیس کے اخراج کی چیمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی دوران سمات درخواست کزار چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل لطیف خوصہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے عملے کو ترمیم کے لیے دائر درخواست پر دائری نمبر لگانے کی ہدایت کر دی چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس کے خراج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا دوسری جانب خصوصی عدالت برائے آفیشل سیکرٹ ایک اسلام آباد میں اٹک جیل سپریٹنڈن نے توہین عدالت کی درخواست پر تحریری جواب جمع کرا دیا اٹک جیل سپریٹنڈن کا اس حوالے سے جواب میں کہنا ہے کہ جیل قوانین اجازت نہیں دیتے ٹیلی فون نے گفتگو نہیں کروائی جا سکتی جیل سپریٹنڈن کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق سیکرٹ ایک کے ملزمان کو ٹیلی فون کی سہولت نہیں ٹیلی فون سے مطالق عدالتی حکم کی خلاف پرزی نہیں کی گئی اس حوالے سے عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلقرنین نے اٹک جیل سپریٹنڈن کے جواب پر 18 ستمبر کو دلائل طلب کر لیے سپریٹنڈن اٹک جیل نے پنجاب پریزنر فاؤنڈیشن کا خط بھی عدالت میں جمع کروایا ہے جیل سپریٹنڈن کے جواب کے مطابق پریزنرز قوانین 1978 کے مطابق قیدیوں کو بیرون ملک ٹیلی فون پر بات کی جازت نہیں ہے اغوانستان کی جانب سے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کے بعد تورخم بارڈر نو روز بعد کھول دیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں اغوانستان کی جانب سے اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کے بعد تورخم بارڈر نو روز بعد کھول دیا گیا پاکستان کی جانب سے اغوان ٹرانسٹریٹ موحدے کے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ٹرانسٹریٹ صرف پاکستان اور اغوانستان کے درمیان ہیں بھارت اس میں شامل نہیں اغوان عبوری حکومت کو تسریم کرنے کے حوالے سے موقع میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اغوانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اغوانستان سے دو گاڑیاں پاکستان میں داخل ہو گئی ہیں عام دور افتہ سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے تورخم بارڈر کے دونوں جانب سے گیٹ کھلنے سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے واضح رہے کہ اغوان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستانی نازم الامور سے ملاقات میں اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دھیانی کراتے ہوئے بارڈر کھولنے کی درخواست کی تھی جس پر پاکستان کی جانب سے بارڈر کھولنے پر غور کیا گیا تورخم بارڈر نوروز بند رہنے سے تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر موطر ہو کر رہ گئی تھی پاکستان کے شدید تحفظات پر اغوانستان کے عبوری حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستانی نازم الامور کو یقین دلایا ہے کہ اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف کاروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی مالی بہران کے باعث پی آئیے کا فلائٹ آپریشن بدستور متاثر ہے تیاروں کی کمی کے باعث اندرن ملک جانے والی پروازے منصوخ کر دی گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں مالی بہران کے باعث پی آئیے کا فلائٹ آپریشن بدستور متاثر ہے تیاروں کی کمی کے باعث اندرن ملک جانے والی پروازے منصوخ کر دی گئی پی آئیے کے پندر تیارے گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے آپریشن متاثر ہو رہا ہے ادارے کو سود اور پرزجات کی فوری ادائیگی نہ ہونے پر پندرہ تیارے گراؤنڈ ہیں کامی ائر لائن کو اپنا فلائٹ آپریشن جاری رکھنی کے لیے فنڈز کی اشد ضرورت ہے اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے پی آئیے کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں جبکہ تنخواہیں بھی جاری نہ کی جا سکیں دوسری جانب گزشتہ روز نگرا حکومت کی جانب سے پی آئیے کو فنڈز فراہمی کی بجائے نچکاری کے فیصلے کے بعد پی آئیے انتظامیہ نے آپریشن اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ کر لیا قرضوں کی دلدل میں فسی کامی ائر لائن کو تنخواہ سمیت ملکی اور غیر ملکی اداروں کو لازمی ادائیوں کے لیے 33 عرب روپے درکار ہیں وزارات خزانہ اور نگرا حکومت کی جانب سے فنڈز جاری نہ کیے جانے کے سبب پلان بی پر کام شروع کر دیا گیا جس کے تحت کامی ائر لائن کے فلائٹ آپریشن کو جزوی طور پر بند کیا جائے گا اور غیر منافع بخش روٹس پر چلنے والی پروازوں میں کمی لائے جائے گی یا انہیں بند کیا جائے گا ذرائع کے مطابق پلان بی کے تحت پی آئیے کا ملکی اور بینلک فامی فلائٹ آپریشن جزوی طور پر بند کیا جائے گا اور قومی ائر لائن کے آپریشن میں 15 سے 25 فیصد کمی لائے جائے گی پلان بی کے تحت غیر منافع بخش یا غیر اہم روٹس پر چلنے والی پروازوں میں کمی لائے جائے گی پہلے مرحلے میں ڈومنسٹرک اور دوسرے مرحلے میں انٹرنیشنل فرائٹ آپریشن محدود کیا جائے گا مجاوزہ پلان کے تحت اسلام آباد، لاہور، کراچی، گلگت اور اسکردو کی پروازیں محدود کی جائیں گی جبکہ دوسرے مرحلے میں یو اے ای، کوئٹ اور سعودی عرب سمیت دیگر گولف ممالی کی پروازوں کو محدود کیا جائے گا ذرائع کے مطابق مالی بہران کا شکار پی آئیے نے آپریشن فلیٹ میں بھی کمی کر دی اور سولہ جہاز کران کر دیے جبکہ وزارت خزانہ کی جانب سے فرنس کی آدم پرہمی پر کمرشل بینکوں سے قرض دینے کے لیے رابطے شروع کر دیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی